حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دین کی تبلیغ شروع کی تو سارے یہودی آپ کے خلاف ہو گئے آپ کو قدل کرنے کے ارادے سے آپ کے گھر پر حملہ کر دیا اور پھر کیا ہوا آئیے اس میڈیو میں جانتے ہیں اعوذ باللہ میں الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل وائس آف دین میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو کچھ یہودی توریت میں پڑھ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے دین کو مسک کر دیں گے اس لیے یہودی آپ کے ڈشمن ہو گئے یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس کر لیا کہ یہودی اپنے کفر پر اڑے رہیں گے اور وہ مجھے قتل کر دیں گے ایک دن آپ نے لوگوں سے مخاطب کر کے فرمایا کہ من انصاری اللہ یعنی کون میرے مردگار ہوتے ہیں اللہ کے دین کی طرف بارہ یا انیس حواریوں نے کہا یعنی ہم خدا کے دین کے مددگار ہیں ہم اللہ پر ایمان لے باقی تمام یہودی اپنے کفر پر جمع رہے یہاں تک کہ جوش عداوت میں ان یہودیوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا اور ایک شخص کو یہودیوں نے جس کا نام تتیانوس تھا آپ کے مکان میں آپ کو قتل کرنے کے لیے بھیج دیا اتنے میں اچانک اللہ تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ایک بادل کے ٹکڑے کے ساتھ بھیجا اور اس بادل کے ٹکڑے نے آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا آپ کی والدہ جوش محبت میں آپ کے ساتھ چمٹ گئی تو آپ نے فرمایا کہ امہ جان اب خیامت کے دن ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی اب وہ بادل کا ٹکڑا آپ کو آسمان پر لے گیا یہ واقعہ بیت المقدس میں شب قدر کی مبارک رات میں فکوم پسیر ہوا اس وقت آپ کی عمر ایک قول کے مطابق ایک سو بیس سال تھی تتیانوس جب بہت دیر مکان سے باہر نہ نکلا تو یہودیوں نے مکان میں گز کر دیکھا تو اللہ تعالی نے تتیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا یہودیوں نے تتیانوس کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیا اس کے بعد جب تتیانوس کے گھر والوں نے غور سے دیکھا تو صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا باقی سارا بدن تتیانوس ہی کا تھا تو اس کے اہل خاندان نے کہا کہ اگر یہ مقتول حضرت عیسیٰ ہیں تو ہمارا آدمی تتیانوس کہاں ہے اور اگر یہ تتیانوس ہیں تو حضرت عیسیٰ کہاں ہیں اس پر خود یہودیوں میں جنگ شروع ہو گئی اور یہاں تک کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا ان لوگوں نے شروع کر دیا اور بہت سے یہودی اسی پر قتل ہو گئے آپ کے آسمان پر چلے جانے کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے چھے برس دنیا میں رہ کر وفات پارینا روایت ہے کہ پروے قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر ہتریں گے اور نبی آخر اس دماغ کی شریعت پر عمل کریں گے اور دجال اور سنزیر کو قتل فرمائیں گے اور سلیب کو توڑ دیں گے اور سات برس تک دنیا میں عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزار کر وفات پا جائیں گے اور مدینہ منفرہ میں امبد خضلہ کے اندر آپ کو دفن کیا جائے گا خلاصہ کنام یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھوں قتل نہیں کیے گئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا ناظرین اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو نائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں اپنا خیال رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ